غارِ سور میں میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ڈھائی گھنٹے کا راستہ مکمل کرنے کے بعد یہ میرے ساتھ انکل جی ہیں یہ عارف بھائی ہیں اور یہ غارِ سور کی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ رکے تھے یہاں پہ وہ رکے تھے جی ماشاءاللہ اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں اور جتنے بھی دیکھنے والی میری بہنیں الگ الگ مقامات سے عارف بھائی یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ آیام کیا تھا قیام کیا تھا یہاں پہ آچھا کفار کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا تھا یہی بتایا جا رہا ہے اسلام علیکم جی اب افطاری کا وقت ہے اور اب ہم افطاری کریں گے وہ ولوگ آپ نے دیکھ لیا تھا مکمل اس میں ہمیں سرفراز بھائی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر واپس لنے آئے تھے اور افطاری ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمین اللہ علیہ وسلم تو ابھی کیا مانتو علیہ کیا توقع دوری کرسکتا افطاری ہو چکی ہے اینکل بھی میڈرس ہے یہ شفاک انکل ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت محبت دی بہت عزت بہت پیار سب چیزیں اور انشاءاللہ اب ہے افطاری بیارہ کریں گے اور افطاری بیارہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا جانے جناب گارے سوار جانا ہے اور وہ سننے میں کی بڑا دور ہے پہل بہت چلنا ہے میں ڈرہا ہوں لیکن یہ شفاک انکل نے بڑی ہمت دیا مجھے انشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور سرفراز بھائی نکاجی میں چھوڑ کر آ جاؤں گا پریشانی نہ لیں تو انکل جانا چاہیے جی اور کے جانا چاہیے زیادہ کمی چاہیے کوئی زادہ دور تو نہیں ہے نہیں نزدیک ہے زیادہ دور نہیں ہے نزدیک ہے آدھے گھنٹے ہو سفر ایک انتے کا جانا چلو انشاءاللہ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم رات کو یہ سفر شروع کریں اس لئے کیونکہ رات کے وقت میں آپ کو معلوم ہے دوستوں کہ ابھی ہم نے افطاری کر لیا پانی بغیرہ بھی پینہ ہوگا تو پھی لیں گے دوڑائی کلومیٹر کا دو گھنٹے معافی چاہوں گا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا سفر ہے تو اتنا ٹائم جناب پاہ دل چلنے میں لگے گا تو اس لئے تھوڑے بہت مضبوطی جان میں ہونے چاہیے تب ہی سفر اپنا گھر پائیں گے اور اللہ کے فضل سے یہاں تک پہنچیں بہت اونچی چڑھائی ہے رات کا وقت ہے مشکل ہے کٹھنے راستہ لیکن یہ وہی راستہ ہے جس راستے پہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے تھے اور اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تھوڑا آگے والا لوک اس کا وہ دیکھ سکتے آپ حضرت وہ دیکھیں آپ وہ اوپر پہاڑ پہ جانا ہے یہ راستہ ہے جو ہمیں کروس کرنا ہے الحمدللہ اور یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں میرے ساتھ وہ اوپر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اس وقت غار سور کی طرف روانہ ہے اور الحمدللہ یہ راستے میں ایک کپ چائے ملی ہے جو ہم پہلے پییں گے اور اس کے بعد اچھے اور خوشی والی بات تو یہ ہے کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انکل جو ہیں یہ پنچ کے ہیں جن کی دکان ہے یہاں پر یہ اوپر آپ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں اسی لائٹ کے سیدھا یہ اوپر آپ دیکھیں یہ پہاڑی ہمیں کروس کرنی ہے پوری پہاڑی ہے اور یہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ یہ مکہ ہے یہ مکہ کی سڑکیں ہیں اور اگر آپ اس سیڑ دیکھیں گے تو یہ کلوک ٹاور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے غار سور تک پہنچے تھے یہ وہ راستہ ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم سے بات کریں گے اور مزید جانیں گے اسلام علیکم انکل جی کیا حال چاہر آپ ٹھیک ہیں اللہ و کرم جی فرس کلاس سے ٹھیک ہے اللہ و کرم جی ہم اب بڑھیں گے ان سے اجازت لیں گے انکل جی اجازت دو اللہ حافظ ہمارے لئے دعا کرنا ہم پہنچیں آرام سے اللہ آپ احیم کریں جی اللہ آپ ہی ہمارے لئے دعا پر کریں گا ہر سور میں اور اس میں ہمیں شریک رکھیں بورا بورا انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو خوش رکھیں آرام بھائی چلیں انشاءاللہ چلیں انکل جی انشاءاللہ چلتے ہیں سبحاناللہ ٹھیک ہے بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے چاہی پھلائی ہمیں اتنی عزت دی ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کو اسلام علیکم بارحمت اللہ برکاتہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر مکمل کرنے کے بعد بھی ابھی بھی ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں پہنچے مقام پہ اپنی مقام پہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں آرف بھائی یہ کچھ ایسے حالات ہیں انکل جی کے کچھ ایسے حالات ہیں یہ سامنے کلوک ٹاور ہے اور الحمدللہ یہ بتا قریش کا علاقہ ہے بتایا جا رہا ہے مزلفہ یہ یہ سارا مزلفہ ہے اور بتا قریش یہ اس سیڈ میں بتا قریش بتایا جا رہا ہے اور وہ سامنے حرم پاک ہے اللہ مالک آپ صاحب لوگوں کو آنے کے توفیق عطا فرمائے بہت ڈیفکلٹ راستہ ہے جناب یہ دیکھئے لگاتار چل رہے ہیں ہم یہ نبی بھی راستہ جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹا سفر کرنے کے بعد بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جن کو روزہ تھا تو حالت تھوڑی پتلی ہو گیا ہماری لیکن حمد رکھ گیا انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اللہ اکبر یہ دیکھئے یہ یہاں سے نیچے بتا قریش بتا قریش اور ہرم پاک کے علاقہ اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ غار سور کا مقام ہے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ لاسٹ پائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ وہ سامنے جو آپ کو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بلوک ڈاور یہ باقی بلوکہ کا الگ الگ مقامات ہیں الگ الگ جگہیں اور یہ غار سور ہے پناہ کے وقت میں ہمیں یہاں پہ آنا نصیب ہوا شکر ہے یہ غار سور ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اکبر غار سور میں میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے دھائی گھنٹے کا راستہ مکمل کرنے کے بعد یہ میرے ساتھ انکل جی ہیں یہ عارف بھائی ہیں اور یہ غار سور کی وہ مقام ہے جہاں کا آپ آپ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ رکے تھے یہاں پہ وہ رکے تھے جی ماشاءاللہ اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ساتھیوں بھائیوں اور جتنے بھی دیکھنے والی میری بہنیں الگ الگ مقامات سے عارف بھائی یہ یہاں پہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پہ قیام کیا تھا قیام کیا تھا یہاں پہ اچھا کفار کے ٹائم پہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا تھا یہی بتایا جا رہا ہے یہ غار سور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غار خبر جگہ یہ وہ پہاڑ جہاں پہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے جو وہ نماز نماز ادا کی اسلام علیکم یہ سارے میرے پونچ کے برادری کے لوگ ہیں یہ میرے پونچ کے برادری کے لوگ ہیں سارے میرے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ میں اب آپ کو ان سب سے روح بروح کروانے چاہوں گا یہ اپنے یہ بھی حاجی صاحب ہیں یہ بھی حاجی صاحب ہیں پونچ کے یہ بھی بھی پونچ سے ہیں یہ بھی بھی پونچ سے ہیں یہ جنابی منڈر پونچ سے ہیں تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے انتہائی بہت عزت دی اور بہت زیادہ پیار سے ملاقات کی ہم سے ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ نے دن 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 را چکنی ترقید ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے جناب کی جب کوئی سفر میں نکل کر گھر سے دور آتا تو اپنوں سے ملتا بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھئے کوئی بھی سفر میں نکلتا تو صاحب ظاہر سے پاتا کہ جیب میں پیسہ لے کے نکلے گا وہ اور سفر میں کبھی بھی کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ ولوگ تو کومنٹ کرنا شیئر کرنا اور مجھے بتا دینا کہ نیکسٹ ولوگ کس پہ بناوں کس جگہ پہ جاؤں کونسی چیز آپ کو دکھاؤں فیلہار کے طور پر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اس بھائی صاحب نے کیمرہ میرا کیا بہت مدد کیا سعودی میں اور میں ان کا انتہائی شکر گزاروں یہ جب واپس آئیں گے تو میں ضرور انہیں جیور کے محبت دوں گا باقی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اسے خوبصورت سلامہ کے ساتھ